نمسکار سواکتہ آپ سب ایک آتھ دیکھ رہے ہیں آپ جنتنٹو ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ بسن شرما پتن لگتار اب یوکرین پر حملے کر رہے ہیں اب ایسے میں سیکڑو مسائل حملے سے یوکرین کا برا حال ہے یوکرین کا جیسا اب خاتمہ ہونا تیہ تو امریکی مسائلوں کے حملے سے پتن آگ بگلا ہو چکے ہیں اور ساتھ اگر بات کرے تو پتن کا تباہی پر جو گصہ دیکھنے کو ملا ہے اسے لے کر جانکاری گرافکس کے مادم سے امریکی مسائلوں کا یوز جاری رکھنا یوکرین کے لیے کھا تک ہے اور ساتھ اے ساتھ اب روس اور امریکہ کے بیچ پرمانو یدھ کی آشنکہ لگاتار بنی ہوئی ہے اور ساتھ اے ساتھ سنشودت پرمانو نیتی پر روس کے ہستاکشر اب روس نے الٹی میٹم دے دیا ہے اور ایٹومک الٹی میٹم ہے روس پرمانو زخیرے کا استعمال کر سکتا ہے یہ ایک بڑا پرشنہ ہے کیونکہ روس کے طرف سے دھمکی تو دے دی گئی ہے دوہزار بائس میں یوکرین حملے کے بعد روس نے دھمکی دی تھی یہ بڑی خبر اور ساتھ اے ساتھ اب ناٹو نے روس کی ہر چتاونی کو نظر انداز کر دیا ہے یعنی کی بلکل بھی ناٹو سیریسلی نہیں رہ رہا ہے کیونکہ اس طریقے سے ناٹو کے اگر بات کرے ہو سکتا ہے کہ ایک ترک یہ بھی ہو اس طریقے سے ٹرگر پر انگلی پہلے کئی بار رکھ چکے ہیں لیکن ابھی جو ایک رکھ ہے بات یوکرین کو لے کر ہی کیوں نہ کر لیں تو ایک اکرامک رکھ بھی دیکھنا کو مل رہا ہے اب لادمیر پوتین کا تو پوتین کی دھمکی اس بار جیلینسکی پر کیا بھاری پڑے گی کیونکہ جیلینسکی اب اپنی شرطیں رکھ رہے ہیں ویسے میں یوٹ کو سماپت کرنے کے لیے جیلینسکی اپنی شرطیں رکھ رہے ہیں یعنی کی جیلینسکی کی طرف سے اپنی باتیں رکھی جا رہی ہیں اپنی شرطوں پر یود ختم کروانا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں اب امریکہ میں جب سے پریزیڈنشل الیکشن کنڈکٹ ہوئے ہیں اس کے بعد سے اب جیلینسکی جو ہے وہ سوفٹ ہو چکے ہیں ویسے میں کس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں وہ آپ کو بتا دے کہ ہوا زمین اور سمدر سے لونچنگ کے جو ہتھیار ہیں روس پورے ترقیز تیار کر چکا ہے روسی پرمانو ہتھیار بہت زیادہ وناشکاری ہیں اور چھوٹے روسی پرمانو ہتھیار بھی گاتا کے جن کا استعمال ہو سکتا ہے اور رشیہ کی طرف سے یہ چیتاونی امریکہ تک کو دے دی گئی ہے ناٹو دیشوں سمیت پشمی دیشوں کو بھی کہ کوئی بھی علاقہ ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے کوئی بھی ایسا علاقہ ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہے تو آپ اب فیلحال جس طریقے سے اب یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے آپ یوکرین کے ساتھ کھڑے مت ہوئے ہیں یہ بات لگتار بلادمیر پتن کہتے نظر آئے اور ہم پر اگر کوئی حملہ ہوگا تو سینٹ حملہ مانا جائے گا اس کے بعد ہم ریٹیلیت کریں گے اور ابھی فیلال چرچہ بہت زیادہ لازمی ہو جاتے ہیں کیونکہ ابھی فیلال جو حالات ہے وہ بہت زیادہ تناہ پونہ ہیں ریٹائرٹ گروپ کیپٹن یوکے دیونات صاحب ہمارے ساتھ رکشہ وششنگی کے طور پر پینل میں موجود ہیں ریٹائرٹ گروپ کیپٹن ڈکٹر وی این جھار رکشہ وششنگی کے ہمارے ساتھ جٹ چکے ہیں آپ دونوں ہی مہمانوں کا بہت بہت سو آگئے جنت انتر ٹی وی پر سب سے پہلے ابھی فیلال یوکے دیونات صاحب کس طرح سے آپ اس پورے گتی روت کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ دیکھئے بلادمیر پتن لگتار اقرامک ہوتے جا رہے ہیں بات جلنسکی کریں اب جیسے ٹرمپ کا سکتہ کا کال قریب آ رہا ہے اس طریقے سے ایک سوفٹ رویہ اکتیار کرتے نظر آ رہے ہیں جلنسکی جو کی ابھی تک پورے طریقے سے اقرامک تھے اب شرطیں بھی رکھ دیئے ہماری یہ تمام شرطیں ہیں اس کے بعد اب یدھ ویرام ہوگا دیکھئے جلنسکی کو اب نظر آنے لگا ہے کی بیس جنوری کے باب وال اور ہندی میں اس کا انواد ایسے گوا کہ اب جلنسکی دیکھنے لگے ہیں کہ دیوال پر کیا لکھا ہوا ہے ٹرمپ جب آئیں گے تو ٹرمپ نے پہلے ہی گھوشنا کر دیئے کئی بار کہ اگر وہ راشترپتی بنے اب تو بیس جنوری کو راشترپتی بن جائیں گے تو وہاں اکرین اور روس کے یدھو کو مہج ایک دن میں روک دیں گے اور میرے خیال سے ٹرمپ کی جو ایڈوائزری ٹیم جو انہوں نے سیلک کی ہے اس کا جو رکھ ہے ایسا ہی کچھ نجر آ رہا ہے دیکھئے امریکہ میں ایک بڑا عدود سسٹم ہوتا ہے کہ راشترپتی چناف تو نومبر میں ہی ہو جاتا ہے لیکن راشترپتی اس کا شبت لیتے ہیں دو مہینے کے بعد یعنی بیس جنوری کو ایک اور چیز امریکہ میں عدود ہے کہ امریکہ میں ہر منسٹری میں وہ کہتے ہیں دیپارٹمنٹ یا سیکیٹری جیسے ہم لوگ بولتے ہیں منتری تو وہ ہر جگہ پر تین ہزار پانس سو اپنے ایڈوائزرز کو نیوک کرتے ہیں ان کو نارمل سیویل پبلک سے چین کیا جاتا ہے تو ٹریڈیشن یہ ہے کہ پہلے جو جو بائیڈن کے تین ہزار پانس سو ایڈوائزرز تھے وہ ریزائن کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو جو بائیڈن نے سیویل سٹریٹ سے اٹھا کے نکس کیا تھا اب اس کے بعد جو ٹیم ٹرمپ سیلیکٹ کر رہے ہیں اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ جیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے چین کیا جا رہا ہے جو کی ایک شانتپریہ وشو کی طرف کوشش کریں گے کہ دنیا میں جتنے لڑائی جھگڑے ہیں یو جو بند ہو جائیں تو زیلنسکی کو رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہا ہے اب آل لیڈیز کی شروعات ہو چکی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے بھی اسرائیل میں ہزباللہ کے ساتھ شانتی کی شروعات کر دی ہے اگلے کچھ دنوں میں جو بائیڈن جو ہیں اسرائیل میں ہماس کے ساتھ بھی شانتی وارتا کرنے والے ہیں لاغو کر دیں گے جو بائیڈن جانے کے پہلے جو بائیڈن کو بھی تھوڑا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹرمپ یہی چیزیں بیس جنوری کو کر دیں اور دنیا بھر کا سارا کریڈٹ ٹرمپ کو مل جائے اس لئے جاتا جاتا ہے جو بائیڈن وہی کر رہے ہیں جو کہ ٹرمپ نے کرنا تھا بلکل بیس جنوری کے بعد اب اکرین کا کیا ہوگا دیکھیں اکرین تو زندہ رہے گا روس اس کو گپچی آئے گا نہیں روس کو صرف اتنا چاہیے کہ جو اس کے پوروی علاقے ہیں ڈانباس کے علاقے ہیں دونازک ہے لوازک ہے زیفورزیا ہے کیرسون ہے روس بس یہ چاہتا ہے کہ اکرین ان انگشوں کو روس کے بھروں سے چھوڑ دے جی اب ایسے میں ریٹائر گروپ کیپٹن یوکی دیونات صاحب آپ نے جس طرح سے پورا ایک پرکرن ابھی درشکوں کو بتایا اسے لے کر ہمارے ساتھ جوکٹر وین جھا بھی لگتار ہمارے ساتھ موجود ہے وین جھا صاحب ابھی فیلال آپ نے پورا پرکرن سنا جس طرح سے ابھی حالیہ ستیتی اور آنے والے سمیں میں کیا سمبھاؤ نہ ہو سکتے ہیں ان پر پرکاش ڈالی ہوں کہ دیونات صاحب نے لیکن آپ کا کیا اس پر نظریہ ہے جس طرح سے ابھی فیلال ابھی یوکرین ایک سوفٹ رکھ میں نظر آ رہا ہے اب کیا یوکرین کو کہیں نہ کہیں یہ بات ستا رہی ہے کہ جب تک یہاں پر ڈونالڈ ٹرمپ اب راشترپدی کی شپت لیں گے جب تک ہو سکے تو نیوٹرلائز کر دیا جائے اس پورے یود کستیتی کو جو رشیہ کے ساتھ ایک گتی رود کستیتی بنی ہوئی ہے دیکھیں چیچیں اتنی آسان نہیں ہیں جو ہم لوگ اندازہ لگا رہے ہیں دیکھیں یہ جو یود ہے یہ پورے نیٹو کا یود تھا اور اس میں obviously USA کا جو تھا وہ بہت بڑا اس میں یومدان تھا زیادہ سے زیادہ جو assistance aid یا جو ڈونالڈ کی ہیں war machines وہ USA نے دی ہیں تو اسی لئے USA کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اس کو ایک دن میں ختم کرتا ہوں تو ان کا یہی ابھی پڑھا تھا کہ جو اگر USA کا aid اگر یوکرین کو جانا بند ہو گیا اگر USA نے ایک آپ کو سنائی دے رہی ہے جی بتائی آپ کو سنائی دے رہی ہے سنائی دے رہی ہے آپ کو جی دیکھیں اگر USA نے اپنا aid دینا بند کر دیا تو obviously جلنس کی اس لائی کو لڑنی پائیں گے اور ویسٹے بھی جلنس کی جو ہیں وہ ایک مورہ ہیں اس پورے پرکلیون میں تو اب جبکہ لائی تیج ہو گئی ہے جبکہ بائیڈن نے وہ انومتی دے دیئے کہ جو لانگ رینج مسائلز ہیں اس کو انومتی دے دیئے کہ آپ اس کو رشتہ کے مین لائن پر یوز کر سکتے ہیں اور وہ یوز ہو بھی چکا ہے چاہے وہ ایٹی ایسی ایسیہ ایسی ایسیہ چاہے وہ یا بٹن کا جو لانگ رینج مسائلز ہیں دونوں یوز ہو چکے ہیں اس یوز میں ایک اور چیز آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ دونوں مسائل ہیں جب گائیڈ کی جاتے ہیں کسی ٹارگیٹ پہ جلیہے تو اس کو مومنٹ ٹومومنٹ جو ہے وہ نیٹو دیش کو اس کو گائیڈ کرنا پڑے گا مطلب جو نیٹو کے سیٹلائٹس ہیں سیٹلائٹس لنک اس کے جو ناویگیشن ہوتے ہیں اپنے ٹارگیٹ پہ وہ کنٹرول کرنے پڑتے ہیں جو کہ کنٹرول یوکرین کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اگر یہ مسائل اگر یوز کیے جا رہے ہیں تو یہ صدح کا مطلب ہے کہ نیٹو دیش اس میں ڈائریکٹلی اس مسائل کو آپریٹ کر کے روس میں گرا رہے ہیں تو یہ یودھ کہاں چلا گیا یہ یودھ چلا گیا اب نیٹو اور یوکرین کی بیچ میں جو یہ دو مسائل کی بات کر رہا ہوں اور جیسے نیٹو ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ اگر ہمارے سرجمین پہ اگر روس نے اٹاک کیا ہے تو یہ پورے کا پورے جو نیٹو ہے وہ سنگٹھت اس کا ریٹالیٹ کرے گا تو یہ تو وہیں پہ آکے کھڑا ہو گیا ہے اب یہاں پہ پوتین کے پاس میں بہت کم آپشنز بچے ہیں کیونکہ جب یہ پریسیجن مسائلز جب یوز ہو رہے ہیں اور جیسے ہم نے کل پرسوں میں سنا تھا کہ ایک ایس پور ہنڈرڈ اس کو تباہ کر دی گیا تھا تو ایس پور ہنڈرڈ آج کے دن میں بہت بڑی مسائل پرانا لی ہے اور ایک بھی اگر ایس پور ہنڈرڈ تباہ ہوا تو اس کا جو خراب جو جو پبلیسٹی ہے جو نیٹیو ہے وہ اس کے خریدنے والے دیشوں میں یا جو آگے اس مسائل کو خریدنا چاہتے ہیں اس کے منوبل پہ بھی پڑے گا تو اس کو نلیفائی کرنے کے لیے اب جو روس نے ایک انٹرمیڈیٹ بیلیسٹک مسائل چھوڑا تھا جو کہ نپرو شہر پہ گرا تھا تو اب اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ شاید وہ پرمانو ہتھیار یوز نہ کرے لیکن کنونشنل ہتھیار سے اسی بیلیسٹک مسائل سے وہ تباہی مچا سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو ملٹپل جو وار ہیڈز ہوتے ہیں اس کو ٹارگیٹ پہ گرایا جا سکتے ہیں ایم آ آ آر وی ٹیکنلوجی جس کو بولتے ہیں اور وہ ہم نے دیکھا ہوا ہے جو ویڈیو ہمارے سامنے آیا تھا کہ نپرو شہر پہ آیا تھا کتنے بار اس کا کتنے مسائلز کے وار ہیڈز اس پہ گرے تھے تو اگر یہی چیز کل کو کیپ پہ گرا کیونکہ رشاہ نے بتا دیا ہے کہ جو جو ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے یوکرین کی جو کیپ میں ہے مطلب جلنس کی اب ان کے اوپر میں بھی یہ ہتھیار گرائے جا سکتے ہیں مطلب انہیں دھمکی تو دے دی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے اگر آپ دھمکی دے دیتے ہیں لیکن وینجا صاحب ایک بات بھی ہے نا کہ اس سے پہلے بھی ولادمیر پوتین جو ہے اس طرح کی دھمکی دے چکے ہیں اب ناٹو دیشوں کی طرف سے سیریسلی لیا نہیں جا رہا ہے ان پوری دھمکیوں کو اگر دیکھا جائے تو اب کیا ایسی کنڈیشن آنے والے سمیہ میں ہو سکتی ہے کہ ابھی جو ٹرگر پر املی رکھی ہے وہ دبائی جائے کیسی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہیں کیا آپ نے میرے من کی بات کہہ لی یہی میں کہہ رہا تھا کہ جب ایک بار دھمکی دے دی ہے اب یہ جان لی جی کہ وار میں اگر آپ نے ایک اینڈکیشن دے دیا کہ میں پھلانے جگہ میں سٹرائک کرنا جا رہا ہوں تو یوزولی وہ کرتے نہیں ہیں یہ یہ صرف ایک نیریٹیو پیدا کرنا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن میں جو ایک بہت بڑی سمبھاب نہ تھی کہ شاید رشیہ جو ہے وہ اپنی اٹومک بٹن جو ہے وہ دبا دے مجھے لگتا ہے کہ یہ امیڈیٹلی نہیں ہوگا وار ابھی اسی طرح چلتا رہے گا جب تک کہ ٹرم اپنا آفیس نہ سمال لیں تب تک تھوڑا سا ایسکیلیٹ ہوگا جتنی زیادہ گراؤنڈ ایک دوسرے کا لوگ لے سکتے ہیں وہ لے لیں گے جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے وہ کیونکہ یوکرین کے پاس بھی لیمیٹیڈ یہ جو مسائلز ہیں وہ لگوک دو درچن یوکے نے دیا ہوا ہے اور ایٹی اے سی ایم ایس کے میرے خیال سے شاید دو بیٹری ہیں ان کے پاس یوکرین کے پاس تو یہ لیمیٹیڈ ہتھیار ہیں اگر وہ ویسٹ کریں گے جیسے پرسوں جو خبر آئی تھی پرسوں پرسوں میں کہ انہوں نے چھے یوٹی اے سی ایم ایس چھوڑے تھے جس میں سے کہ پانچ کو تباہ کر جیا گیا تھا اور ایک جو تھا وہ اپڈے ٹارڈیٹ پہ گرا تھا تو اس طرح سے اگر ناش ہوتے رہیں گے اس کے مسائلز تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے آنے والے کچھ ہفتے میں اس کے بعد یوکرین کیا کرے گا تو اس لیے جیلنسی کو یہ چیز سمجھنا ہوگا کہ آدمی اس کے مر رہے ہیں انفرسٹرکچر اس کی ختم ہو رہی ہے جو تباہی ہو رہی ہے ان کے سرجمین پہ ہو رہی ہے وار نیٹو اور رشیہ کے بیچ میں لڑا جا رہا ہے تو اس میں یوکرین کا کہیں سے کسی بھی طرح کا جو جو فائدہ ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے ان کو یہ چیز سمجھنا پڑے گا اور ویسے بھی جو جلنس کی ہیں وہ آج کے دن میں جو جو ایک پرچیز ٹائم ہوتا ہے وہ وہ اس ٹائم پہ ہے کیونکہ ان کا جو کاریکال ہے آج سے لگ بگ ایک سال پہلے ختم ہو چکا ہے پریسیڈنشل الیکشن ہو نہیں سکتی ہے اس پریپیکس میں کہ چونکہ وار چل رہی تو اس لیے پریسیڈنشل الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں یہ واسطہ بکتا ہے آج کی تو یوکرین کو یہ آج نکل یہ ریلائز کرنا پڑے گا اور ان کو کہیں کہیں بات چیز کے ٹیبل پہ تو آکے بات کرنے ہی پڑے گی یوکی دیونا جی جیسا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے طرف سے بادہ کیا گیا کہ یوکرین اور رشویہ کا گتی روض ایک دن میں رکوا دیں گے اب جیسے ان کی نیتیوں کو لے کر اگر بات کریں امریکہ کی اکونومی کی گروت ان کے لیے سر وہ پر ہی رہتی ہے اب ایسے میں یوکرین کو اگر ہتھیاروں کی سپلائی پیسوں کی سپلائی اگر وہ بند کر دیں گے تو کیا اسی کا یہ مطلب تھا کہ ایک دن میں یود کو رکوانے کا مطلب یہ کہ یوکرین کو ہر سپلائی بند کر دی جائے گی اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ کیا یوکرین آج کے سامنے میں یہ سمجھ پا رہا ہے کہ خود کو جتنا جلدی ہو سکے اس وار کنڈیشن سے ویڈرول کر لیا جائے جی ہاں بسن جی جیسے ہی ڈونالڈ ٹرمپ بیس جنوری کو شفت گرہن کریں گے میرا آنکلن یہ ہے کہ اوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی بند نہیں کریں گے تھوڑا سا کم کر دیں گے ٹھیک ہے جیسے کی اگر آج اوکرین کو ہر روز سو ہتھیار دے رہے ہیں تو ہتھیار دیتے رہیں گے لیکن سو کی جگہ ہر روز دینے کے جگہ اوکرین کو نبے دے دیں گے کچھ دنوں کے بعد اسی دے دیں گے ہر روز تو اس سے زینف کی خود با خود سمجھ جائیں گے کہ اب سمائے آ گیا ہے باتچیت کے دورہ پوٹین کے ساتھ اس جھگڑے کو بند کرنے کا طریقہ نکالنے کا ٹھیک ہے پسچیمی دیش نیٹو دیش امریکہ اوکرین کو ہارنے نہیں دیں گے لیکن یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اوکرین اس جنگ کو جیت نہیں سکتا تو زیلنسکی جو ہیں اگر ان کے ایڈوائزرز صحیح طریقے سے سوچ رہے ہیں تو راجنیتی میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو جیت رہا ہے اس کے لئے تو بہت آسان ہے پی سٹاک کرنا لیکن راجنیتی میں سب سے بڑی پریپک و راجنیتی وہ ہے کہ آپ ہارتے ہارتے بھی کیسے باتچیت کے دورہ اپنے دیش کے لئے ایک گریمہ پونڈ سیس فائر کے جو ٹرمز ان کنڈیشن ہیں وہ دشمن سے منوا لیتے ہو ہم نے کافی ایگزامپل دیکھے ہیں جہاں ہارتے ہارتے بھی ایک کمجور ملک نے اپنے کو اجت کے ساتھ ید کے باہر نکالا اور اس کے بعد پرگتی کے پت پر بڑھا تو زیلنسکی اگر دور درشی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اب روس کے ساتھ باتچیت کریں روس کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ زیلنسکی جو ہے اس لڑائی میں لانگ ڈسٹنس ویپن کا استعمال بند کرے زیلنسکی کو اور ان کے ملٹری ایڈوائزرز کو یہ سمجھنا پڑے گا گروپ کپٹین جہاں یہاں پر ہیں اور ان کو بھی کافی انوبہو ہے کہ یہ جو ایٹاکامس مسائل ہے اس سے روس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے پریشانی ہو رہی ہے دیکھیں ایٹاکامس میں جو وار ہیڈ ہے وہ جاتا ہے کہیں پہ لینڈ کرتا ہے پھڑ جاتا ہے تو ٹھیک ہے ایک جہاد گیا ایک ہیلیکوپٹر گیا اس سے روس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے کچھ ایٹاکامس مسائل لانچ کرنے سے روس اس یود کو ہارے گا نہیں جیسے ہوتا ہے نا کہ مچھردانی کے اندر آکے ایک آت مچھرات کو کٹ جاتے ہیں پریشان ہے روس لیکن زیلنسکی کو یہ سمجھنا پڑے گا جیسے گروپ کپٹین جہاں نے بھی کہا کہ اکرین تو برباد ہو چکا ہے اب زیلنسکی کی ایک ماترت دائیت تو یہ ہے کہ جو بچا کچھا اکرین ہے اس کو لے کر کسی طرح سے یدبندی کریں دیکھیں پوتین کی دات دینی پڑے گی کہ ابھی تک انہوں نے کریملین پر حملہ نہیں انہوں نے ابھی تک کیو پر حملہ نہیں کیا کیونکہ پوتین کو یہ امید ہے کہ ایک دن اکرین میں ایسا سمائے آئے گا جب اکرین پھر سے روس کا مطر بن جائے گا ایک دن ایسا سمائے گا جبکہ کیو میں ایسا ویکتی شاشن کرے گا جو کہ پوتین کا دوست ہوگا اسی لیے ابھی تک انہوں نے کیو میں جو گورنمنٹ انفرسٹرکچر ہے اس پر حملہ نہیں کیا یہ چیز شاید دنیا کے زیادہ تو لوگ مس کر رہے ہیں گورنمنٹ امارتیں پریسیڈنشیل پیلیس اگر زیلنسکی سمجھتے ہیں پتہ نہیں لیکن اگر پوتین چاہے تو اس وقت ہی بٹن دبا کر ایک بڑی مسائل کو اور شہنیک مسائل جیسے مسائل کو زیلنسکی کے پیلیس پر لانچ کر سکتے ہیں انہوں نے نہیں کیا کیونکہ وہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ اکرین ابھی بھی سمجھ جائے زیلنسکی ابھی بھی سمجھ جائے اور زیلنسکی کے بعد جو راشتپتی بنیں گے وہ تو روس کا مطر ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اکرین کے تو ہے پوری طرح سے روس کے ساتھ دوستانہ ریلیشن چاہتا ہے یہ تو بار بار صدھ ہو چکا ہے یہ صرف کچھ بھرمیت اکرین کے لوگ ہیں جو دیکھیں اکرین میں کیا ہو گیا ہے کہ نائنٹی نائنٹی ٹو کے بعد ایک عجیب سا کیپٹیلیس سسٹم آیا ہے جس میں کہ قریباً سات آٹھ ٹاپ انڈسٹریلیس گروپ نے جو کی پشمی اکرین میں ہیں انہوں نے سرکار پہ کابو کر لیا ہے تو اکرین میں انہوں نے ایک غلط دھرنا فیلا دی کیپٹیلیس تھوڑ جو ہوتا ہے کہ اگر وہ یوروپیان یونی میں چل جائیں گے نیٹو میں چل جائیں گے تو پتہ نہیں اکرین جو ہے ترانت سورگ بن جائے گا ہم نے دیکھ لیا پچھلے تیس سال میں کتنا سورگ بن گیا ہے تو زیلنسکی کو ابھی سمجھنا پڑے گا اور باتچیت کے جریعے ایک سمان جنک سیس فائر ٹریٹیس سائن کرنا پڑے گا ابھی کر لیں یا بیس جنوری کے بعد کر لیں بیس جنوری کے بعد کریں گے تو اتنا نقصان ان کو اور پچاس دن جیلنا پڑے گا ٹھیک ہے وینجا صاحب ابھی جس طرح سے اب دیونات صاحب نے بتایا کہ آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے کہ یوکرین جو ہے اب ید بندی کو لے کر آگے پڑے لیکن انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ڈائلوگ کی گنجائش ابھی فیلال کیا بچی ہے کیونکہ دیکھیں ریشیا کے طرف سے کئی بار اب یوکرین کو بھی ادعاد دی گئی کی ید ویرام کر دے یوکرین جو ہے وہ ناٹو سے سمپرک توڑتے لیکن یوکرین نے ہر بار کھڑے ہو کر ریشیا کو جواب دیا ہے فیس ٹو فیس اب ایسے میں کیا ابھی کوئی گنجائش بچی ہے کیونکہ دیکھیں ابھی پوتین کی طرف سے لگتار دھمکیا یوکرین کو دی گئی کی آنے والے دیمون میں اب کیو پر بھی ہمارا قبضہ ہوگا اس طرقے کے بعد کیا گنجائش ابھی بچی ہے دیکھیں گنجائش تو ڈائلوگ کی ہمیشہ رہتی ہے ڈپلومیٹک کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اور وہی ایک راستہ ہے وار راستہ نہیں ہے اور یہ بھی بتا دو کہ یوکرین جو ہے بہت بڑا ملک ہے اس کا جو ایریا جو ہے کافی بڑا ایریا ہے اگر روس چاہے بھی تو اس کو دیکھیں چھوٹا سا ایریا لگ بھگ 20% یا 25% جو ابھی تک روس کے قبضے میں چلا گیا ہے چاہے وہ ڈونسک ہو لوہانس ہو یا جاپروزیا ہو کھیرسن ہو کھیرسن میں بھی ان کو ریور کے جو پشی میں بھاگتے ہیں ان کو چھوڑنا پڑا ہے تو یہ چلا گیا ہے تو پورے یوکرین کو جیتنا تو میرے خواہ سے وہ شاید لائف ٹائم لگ جائے گا پوتین کو اور وہ کریں گے بھی نہیں کیونکہ اتنا سائنے مال سب ختم کر کے وہ اگر یوکرین کو قبضہ کر بھی لیں تو کیا حاصل ہوگا روس کے پاس بہت بہت بڑا لبا سٹریچ ہے جو ٹرڈیٹری کا ان کو ٹرڈیٹری کی ضرورت نہیں ہے ہاں وہ روس یہ چاہتا ہے کہ ان کے بیک یارڈ میں ایک بیٹل گراؤنڈ نہ کھڑا ہو جائے جو کہ یوکرین نے جلنسکی نے کھڑا کیا ہے نیٹو نے جان پوچھ کے کھڑا کیا ہے نیٹو کو چاہیے تھا روس کے بیک یارڈ میں ایک ایسا ایریا جہاں سے کہ وہ بار بار وہ سوئی کہتے ہیں وہ جو کر رہے ہیں یہ ان کو نہیں چاہے تھا اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ نیٹو کو بالکل یوکرین میں نہیں آنے دیں گے اور یہیں ان کی جد بھی تھی اور اسی لیے یہ وار بھی شروع ہوا تھا تو جب تک یہ ڈالک شروع نہیں ہوگا تب تک یہ پوری پرکیہ ختم نہیں ہوگی لیکن وینجا صاحب ایک بات اور بڑی دلچسپ اس گتی رود کے بیچ میں یہ ہے جو انٹرنیشنل ڈالکس کے ہم بات کر رہے ہیں اب ایسے میں کہیں نہ کہیں تو جیلنس کی بھی ایک چیز سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں خود کو اگر امریکہ اپنے ہاتھ کو کھیچے گا اگر سپورٹ کم کرے گا تو یوکرین کیلئے تو اس جنگ میں کیول کھونا اور کھونا ہی ہے کیونکہ ابھی تک یوکرین پوری طریقے سے ایک طریقے سے تباہی کے کگار پر ہے وہ کیول اور کیول اب رشیہ کی ایک دیا پر زندہ ایسے میں کوئی دو مت دو رہے نہیں ہے کہ اگر سپورٹ ناٹو کی طرف سے کھیچ لیا جائے اب ایسے میں اگر بات کی جائے اب ولادمر پوتین کی طرف سے جس طریقے سے دھمکی دی گئی تو کہیں نہ کہیں ولادمر پوتین بھی کہیں نہ کہیں ڈائیلوکس کے پکش میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ سے سمجھ اسے سے گتی رود سلجھایا جا سکے کیونکہ اس میں رشیہ کا بھی نقصان ہو رہا ہے لیکن امریکہ کے تو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ڈائیلوکس میں کوئی انٹرسٹ سی دوتے دکھائی نہیں دیتا نا جو رشیہ اور یکرین کے بیچ میں آنے والے سمجھ میں سمجھے یہ ان کے لیڈرشپ پہ نرور کرے گا ابھی بائیڈن کی لیڈرشپ ہے اور بائیڈن نے بائیڈن نے تو شروع ہی کیا تھا اس وار کو پتہ ہوگا جب ٹرمپ جانے والے تھے ان دنوں میں نیٹو کی شکتی کافی چھین ہو گئی تھی اور جس طرح کے ٹرمپ نے رکھے تھے نیٹو کے لیے تو نیٹو کو سانس لینا مشکل ہو گیا تھا تو وہ تو سبح شام دعا دیتے ہوں گے بائیڈن کو کہ بائیڈن آئے نیٹو ریوائیو ہوا اور پھر سے یہ یکرین کے اوپر میں جو جتنی ہم نے دیکھی ہوئی اگتی بھی دھی وہ شروع ہوئی نیٹو کے وار مشنس وہ آنے شروع ہو گئے نیٹو کے لوگ جو پلین کلوچ میں ہیں آج کے دن میں جتنے بھی ایڈوانس ویپن ہیں نیٹو میں وہ یہ یکرین میں وہ ایکچولی نیٹو کے لوگ اس کو سنچاریت کر رہے ہیں چاہے وہ long distance missiles ہو چاہے جو ایڈوانس جو ویپنری ہو چاہے وہ ریڈار کا ہو مسائل کا ہو یہ ساری چیزیں نیٹو کے لوگ ہی یا تو اس کو سنچاریت کر رہے ہیں یا جو last moment میں جو ایک ٹریننگ دیتے ہیں وہ ٹریننگ دے کے اس کو مینٹننس کی رکھے ہوئے ہیں لیکن ہے اس میں ڈائریکٹلی انیٹو کے کنٹری سارے کنٹری نیٹو کے اس میں involve ہیں چاہے کسی کی جو 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 چلیے کنٹریبیشن ہے وہ 5% 10% ہو اور کسی کی کنٹریبیشن جیسے USA کی وہ 25% 30% ہے چلیے ٹھیک ہے یہ بہت وہ ہے لیکن سمیہ کی کمیہ سر معافی چاہوں گا بیچ میں آپ کو روک رہا ہوں بہت بہت شکریہ ریڈائر گروپ کیپٹن یوکی دیونات صاحب ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہوئے اور ویان جوہ صاحب ہمارے بہت شکریہ آپ دونوں کا اب ایسے میں پوتن کی کیا مہا بھی جو آنے والے سمیہ میں سمبھا ہوئے کیونکہ یہاں پر اب کہیں نہ کہیں یوکرین بھی اس بات کو ریلائز کر رہا ہے کہ اگر امریکہ نے آنے والے سمیہ میں سپورٹ اپنا کھیچا تو کہیں نہ کہیں آپ سے سمجھ جیسے سے ہی ایسے یدھ سے خود کو ویڈرول کرنا ہے پہتا رہے تو چلیے فیلال اس کارکٹر میں اس چرچہ میں ترہیے آپ دیکھتا رہیں جنت انتر ٹی وی